سمجھ رہے ہیں سچویشن گراؤنڈ ریالیٹی پی ٹی آئی کی اس وقت کیا ہے اور مستقبل کیا ہے تیمور صاحب گراؤنڈ ریالیٹی پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور عمران خان پاکستان کے عوام کے لیے سب سے زیادہ ایکسیپٹبل یا سب سے زیادہ لفڈ لیڈر ہے اور گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ اگر عمران خان کا چھے فٹ کت تھا تو وہ جیل میں ان کو چپ رہنے کے لیے جو ہے جو کوشش کی گئی اس سے ان کا وہ کت چھے فٹ سے شاید چھ ہزار فٹ ہو گیا اور یہ تو ضرور ہو سکتا ہے جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب کہیں یا جیسے آپ نے کہاں اور کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے پلان بنائے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے جو عمران خان پہ الزامات ہیں وہ سچ ہیں یا سچ نہیں ہے یہ کہ پلان بنائے جا رہے ہیں تو پلان تو بنا سکتے ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں کہ انسان کا ایک پلان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا پلان ہوتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان نکلیں گے عمران خان لوگوں کی دعاوں کے ساتھ ایک بار پھر پاکستان کے وزیر آزم بنیں گے اور اس ملک کو جوڑنے والے بھی جو ہیلنگ ٹاچ دینے والے بھی وہ بھی عمران خان ہوں گے سر جسٹس اثر من اللہ کا اختلافی نوٹ ان دی نیم امینڈمنٹس کیس جس میں ان کی باتیں یقیناً بہت آپ کے لیے تو مرخواہ سے حوصلہ عفضہ ہوں گی وہ فرماتے ہیں سر کے ذلفکار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی وہ عام قیدی نہیں تھے بینظیر بھٹو اور نواز شریف عام قیدی نہیں تھے سابق وزراء آزم کے خلاف نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا رہا سابق وزراء آزم کو عوامی نمائندہ ہونے پر تظلیل کا نشانہ بنایا گیا احرانسہ کیا گیا بانی پی ٹی آئی بھی عام قیدی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے ملینز فالورز ہیں پیروکار ہیں حال یا عام انتخابات کے نتائج اس بات کا ثبوت ہے جب نیب ترمیم کیس کی اکتیس اکتوبر اور چودہ مئی کی سماعت برائے راست نشریات کی گئیں تو پھر اس کیس میں کیوں نہیں جب بانی پی ٹی آئی ویڈیو لکھ میں پیش ہو رہے تھے تو یقیناً بانی پی ٹی آئی کو لائف دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں جسٹس اثر من اللہ کا یہ اختلافی نوٹ سر واضح کر دیتا ہے کہ بینچ میں ایک جسٹس اثر من اللہ ہی ہے جو کچھ ہمدردی رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے باقی نہیں رکھتے سر ہمدردی کی بات نہیں ہے جب سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ غلط آئے گا تو اس کو تاریخ اور پبلک اپنین جو ہے وہ غلط ریکارڈ کری یہ ہم دیکھ چکے اور ماضی حال میں جو دو فیصلے جن کو میں کالے فیصلے جو میری اپنین میں بلکل ایسے فیصلے ہیں کہ وہ تاریخ میں جو کالے فیصلے ان کے ساتھ لکھے جائیں گے ایک وہ جس میں پی ٹی آئی سے بیٹ کا سیمبل لیا گیا اور ایک ایسے الیکشن کرایا گیا جہاں پہ ایک پارٹی کے لیے وہ پارٹی لیس الیکشن تھے اور باقی پارٹیوں کے لیے وہ پارٹی بیسٹ الیکشن تھے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور دوسرا وہ فیصلہ جس سے الیکشن سوپروائز کرنے کا اختیار جوڈیشری یا جوڈیشل آروز سے لے کے بابوں کو دے دیا گیا اور اس سے بابوں کی عزت تو خراب ہو گئی الیکشنز پہ اتنا بڑا سوالیاں نشان اٹھا ہے کہ پاکستان کے تاریخ کے سب سے رکڈ اور سب سے شرمناک الیکشنز تو یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں نے یہ انیبل کیا اور اسی طرح اگر آپ امران خان کی کوٹ میں پیشی کی بات کرے with due respect with the greatest respect امران خان کو تو کوٹ میں موجود ہونا چاہیے تھا صرف یہ ایک کیس کے لیے نہیں ہر کیس کے لیے یہ اختیار تو عام قیدیوں کے پاس بھی ہوتا ہے تو جب وہ کوٹ میں موجود نہ ہو اور سپریم کورٹ اسی کیس کو نشر کر رہا ہوں اور امران خان کی جو موجودگی کی باعث اس کو نشر کرنا جو ہے وہ بند کر دے تو اس پہ آپ کو میرے سے تبصرہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے this is clear to everyone باقی جو آپ نے اثر منالہ صاحب کے نوٹ کی بات کی دیکھیں میں ایک سمپل بات کروں گا ہمیں کسی جج کی ہمدرد ہی نہیں چاہیے ہمیں صرف انصاف چاہیے امران خان کے لیے جتنے بھی political prisoners ہیں ان کے لیے سر میں میرے ایک سوال ہے تیمور صاحب کیا زلفقار علی بھٹو کو انصاف ملا انہیں تو تختہ ادار پر لٹکا دیا کیا بینظیر بھٹو کو انصاف ملا کیا پاکستان کو انصاف ملا تھا جب اکتھر میں دو ٹکڑے ہوئے تھے سر نہیں ملا تھا تو آج کیا ملے گا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر آزم رہے چار سال امران خان اس وقت حمید ورحمان کمیشن رپورٹ یاد نہیں آئی نہ پڑی نہ مانگی آج مانگی جا رہی ہے کیا وجہ ہے کہ سر اس وقت نہ پڑی نہ مانگی بالکل ٹھیک بات ہے اس وقت کرنی چاہیے تھی خان صاحب غلطی ہے یہی تو فرق ہے یہ وہ مسٹیکس ہیں جنہوں نے خان صاحب کی کشتی ڈبوئی نہیں نہیں فرق ہے کہ ہم کچھ غلط کریں گے اس کو مانیں گے یا کچھ نہیں کریں گے جب موقع ہو اس کو مانیں گے عرفان صدیقی صاحب یا ان کے جو بوسز ہیں شریف فیملی میں وہ نہیں مانیں گے پتنی یہ پانچویں چھٹی بار ہے وہ جو اسلیٹ کرتے ہیں ووڈ کو عزت دو اور ووڈ کو بیزت کرو کے دو بیانیوں کے درمیان تو جیسے عرفان صدیقی صاحب نے ہی ماضی احال میں سنا ہوگا آپ کو کچھ کرتے ہیں آپ کو کچھ کرتے ہیں